الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین آپ حضرات کے سامنے آج میں حاضر ہوا ہوں اور ایک اہم مسئلہ کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں اور پوری دنیا میں کرونا وائرس کی مہاماری چل رہی ہے پوری دنیا میں وائرس پھیل چکا ہے اور پوری دنیا میں اس سے بہت سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں چالیس ہزار سے زائد امواد ہو چکی ہیں لیکن ہمارے ہندوستان میں ابھی تک جو امواد کا سلسلہ ہے آج تک جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقیباً ساٹھ لوگ مارے گئے ہیں اور دو ہزار کے آس پاس لوگ اس کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ وائرس چین سے شروع ہوا چین میں اس کی پیدائش ہوئی ایران میں یہ پلہ پڑھا امریکہ میں جا کر جوان ہوا اور ہمارے ہندوستان میں آ کر یہ کرونا وائرس مسلمان ہو گیا اس کو مذہبی رنگ دیا جانے لگا یہ ہمارے ملک کے لیے بڑی شرم کی بات ہے اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اس ملک میں اس کرونا وائرس کو لے کر ہندو مسلمان اور ہندو مسلمان کا لفلہ شروع کر دیا گیا ہے اور وہی پرانی اپنی جو ریت تھی میڈیا کی اسی ریت پر میڈیا آ گئی ہے اسے اب کچھ نہیں ملا تو پھر اس نے کرونا وائرس کو ہی مسلمان بنا کر چھوڑا ہے اور ہندو مسلمان کا معاملہ اس کرونا وائرس کو لے کر شروع کر دیا ہے دیکھئے تبلیغی جماعت کا جو مرکز ہے نظام الدین میں واقع ہے اور معنی صاحب وہاں کے ذمہ دار ہیں ہمیں ان سے لاکھ اختلافات ہیں میں ان کی شخصیت سے بلکل متفق نہیں ہوں کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کی بات نہیں بانتے ہر مسئلے میں اپنی وہ منفرد رائے رکھتے ہیں کہ جیسے کیمرے والے موبائل کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کیمرے والا موبائل لگنا اس کا استعمال کرنا حرام ہے انہوں نے بڑے مجمع عام میں اس بات کو کہا اسی طریقے سے انہوں نے دارلوم دیوون نے ان کو کچھ چیزوں پر انہیں آگاہ کیا ان کی کچھ باتیں ایسی تھی جو خلاف شریعت تھی قرآن اور سنت کے بلکل خلاف تھی ان باتوں سے دارلوم نے ان کو آدھا کر آیا اور یہ کہا یہ یہ باتیں آپ کی قرآن حدیث کی خلاف ورزی کرتی ہیں اہل سنت والجماعات کے موقف سے ہٹ کر یہ باتیں ہیں لیکن انہوں نے ان باتوں کے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی اس پرانی درمی پر ہی ڈٹے رہے وہ اور اپنی پرانی باتوں کا ہی وہ اظہار کرتے رہے بلکہ انہوں نے قرآن اور سنت کی جو تشریحات پیش کری ہیں وہ تشریحات دشمنان اسلام کو فائدہ پہنچانے کی والی ہیں اس طرح کی تشریحات انہوں نے قرآن اور سنت کی کری ہیں صحابہ کے وہ جو غزوات کے جو واقعات تھے یا جو جنگی واقعات تھے نبی علیہ السلام کے یا قرآن میں جو اس طرح کی آیات تھیں ان آیات کا توڑ مرور کر مطلب پیش کیا اور اس کو تبلیجی جماعت پر فٹ کیا ان کی اس حرکت پر ہمیشہ علماء کرام نے تنقید کری اور ہمیشہ علماء کرام نے ان کو متوجہ کیا کہ آپ کی جو یہ رویشیں ٹھیک نہیں ہیں اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جن کو دعلم نے لکھا اور ان باتوں کو کوڑ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہتور پر جانے کا جو واقعہ ہے اس پر وہ یوں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے گئے قوم گمراہ ہو گئی حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بلایا تھا اس طرح کی انہوں نے بےہودہ گفتگو ہمیشہ کری ہے اور علماء کرام نے ان کو توجہ دلائی ہے لیکن کبھی بھی انہوں نے علماء کرام کی نہیں سنے ہمیشہ وہ اپنی حد درمی پر اپنی زد پر قائم رہے اور ہمیشہ انہوں نے ہر مسئلے کو لے کر اپنی الگ رائے رکھی اسی طریقے سے کرونا وائرس اندوستان میں آیا اور اس کو لے کر پوری دنیا میں ایک مدب احتیاطی مہم چلائے گئی دنیا کے اسلامی موالک بھی چاہے وہ مکت المکرمہ ہو یا کوئیت ہو یا جتنے بھی موالک ہیں سب نے احتیاطی تدابیر اختیار کری ملک میں لوگ ڈاؤن کیا اور لوگوں کو احتیاطی تدابیر بدلائیں کہ بھیڑ اکھٹی نہ ہو ایک جگہ لوگ اکھٹے نہ ہو لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس طرح کے بیانات دیا اور لوگوں سے کہا کہ انہوں نے احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا بلکہ اپنی پھر یہاں پر بھی انہوں نے ایک اپنی منفرد رائے قائم کری اور وہی اپنی گھسی پیٹی جو باتیں وہ کیا کرتے ہیں وہی بس جماعت میں جاؤ جماعت میں نکلو اور بس اسی کام کو کرو بس ان کے نزدیک دین کا سارا یہی کام ہے اس کے علاوہ کوئی دین کا کام ہی نہیں ہے حالانکہ دین کا ایک شعبہ ہے یہ بھی ایک دین کا کام ہے میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا کیونکہ بہت سے لوگ اگر تبلیغی جماعت کے جو مطلب محساد ہے ان پر کوئی نق کریں تنقید کریں ان کی کسی بات کو آپ غلط ٹھہرائیں تو تبلیغی جماعت کے حباب نہیں سمجھتے بس گویا کہ نعوذ باللہ ہم نے ایک نبی کی کوئی خلاف ورزی کر دی ہے ہم نے خدا کو کوئی غلط کہہ دیا ہے تو اس طرح کی وہ لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں بھئی تبلیغی جماعت کی مخالفت کبھی بھی علماء نے نہیں کری لیکن تبلیغی جماعت میں جو غلط باتیں شامل ہو گئی ہیں اور جو غلط نظریات اور غلط عقائد شامل ہو گئے ہیں ان کی مخالفت علماء نے ہمیشہ کری وہ کرنی بھی چاہیے کرتے رہنے چاہیے اور ہم بھی اس کی مخالفت کریں گے لیکن ان سارے اختلافات کے باوجود کہ دارلم نے ان کے خلاف فتوہ دیا ان کی گمراہی کا اسی طریقے سے علماء کرام نے ہمیشہ ان کو آدھا کیا ان سارے اختلافات کے باوجود بھی یہ جو مسئلہ ہے یہ جو کرونا وائرس کا جو مسئلہ ہے ان کی اس میں غلطی ہے کہ انہوں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی وہاں بھیڑ کو جب اس طرح کے حالات چل رہے تھے اس طرح کا مطلب وہاں بھیڑی گھٹی نہیں کرنی چاہیے اس بھیڑ کو پہلے ہی نکال دینا چاہیے تھا لیکن اس میں اس طریقے سے میڈیا نے اس کو پیش کیا ہے یہ میڈیا بھی میڈیا نے بھی اس کو مجرمانہ طریقے سے پیش کیا ہے اور اس کو مطلب ہندو مسلمان کا رنگ دینے کوشش کی ہے غلطی معنی ساتھ کی ہے یا تبلیل جماعت کے احباب کی ہے اس کو اسلام کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے کسی ایک فرد کی غلطی ہو سکتی اور وہ تو ویسے ہی کسی کے نہیں مانتے وہ تو ہمیشہ اپنی چلاتے ہیں اور ہمیشہ کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے ہیں کسی کے سمجھانے پر بھی وہ نہیں سمجھتے ہیں ان کی ہر معاملے میں اپنی ایک الگ رائے رہتی ہے اس معاملے میں بھی قرآن وائرس کو بھی لے کر جو احتیاطی تدابیر بتلائی گئے انہوں نے اپنی الگ رائے رکھی یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن اس کو اسلام سے نہ جوڑا جائے اس کو مذہب سے نہ جوڑا جائے اس کو مسلمانوں سے نہ جوڑا جائے اور اس بیماری سے جو ہمارا ملک جوج رہا ہے اور ہمارے ملک میں جو ایک مہماری پھیلی ہوئی ہے ہمیں تمام ہندوستانی لوگوں کو چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں تمام لوگوں کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں ان قوانین کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے اور ان قوانین پر ہمیں عمل کرنا چاہیے لیکن خدارہ خدارہ اس بیماری کو ہندو مسلمان کے نظریے سے نہ دیکھیں ہندو مسلمان کے نظریے سے اگر دیکھیں گے تو ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی اس سے بہت پیچھے آ جائے گا اور ہمارے ملک میں افرا تفریقہ ماحول پھیل جائے گا اور یہ جو بیماری ہے بیماری تو بیماری ہے وہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو لیکن میڈیا کا جو اس پر کردار رہا ہے میڈیا نے جس طریقے سے مطلب مرکز کو رضا مدین کو اور محانہ ساتھ کو پیش کیا ہے یہ صرف مطلب اس معاملے کو ہندو مسلم مٹنگ دینے کی ایک سادش ہے اور معاملہ اصل میں یہ ہے جس طریقے سے ملک کے اندر لوگ ڈاؤن ہوا لاکھوں لوگ مطلب اس سے متاثر ہوئے کوئی بھوک کا شکار ہے اور اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو پلائن لوگوں نے کیا ادھر سے ادھر لوگ شفت ہوئے ہیں اس میں تقریباً تیس کے قریب اموات ہو چکی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس پر سوال کھڑا کیا ہے کہ اچانک لوگ ڈاؤن جو کیا ہے اس پر بڑا نقصان ہوا ہے تو اب حکومت سے سوال ہونے تھے اور حکومت سے لوگ سوال کرتے تو کیونکہ جو میڈیا ہیں وہ حکومت کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے اور اس نے کیا ہے اس نے اس طرف سے تاکہ لوگوں کی توجہ ہڑ جائے کہ حکومت سے سوال کریں کہ حکومت نے جو لوگ ڈاؤن کیا ہے اس لوگ ڈاؤن میں کہی نہ کہی حکومت سے غلطی ہوئی ہے حکومت کی پلاننگ کہی نہ کہی فیل ہوئی ہے اور حکومت کو اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا جو سوالات کھڑے ہو رہے تھے ان سوالات کو دبانے کے لیے اور اس طریقے کا مددہ انہوں نے اٹھایا اور اب کوئی بھی ٹی وی چینل آپ کھولیں گے آج تک ہو انڈیا ٹی وی کوئی بھی ٹی ہو ایک مددہ اس میں ایک رٹ لگا رکھی صبح دشام تک کوئی بھی نیوز نہیں ہے سوائے مرکز نظام الدین کے محانسات کے کوئی نیوز ان کے پاس رہنے گئی ہے تو خدارہ اگر اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اور اس بیماری سے لڑنا ہے تو میں میڈیا والوں سے بھی کہنا چاہوں گا اور ملک کے تمام ان باعزت شہریوں سے کہنا چاہوں گا جو انصاف پسند شہری ہیں وہ مددہ اس طرح کی آواز اٹھائیں کہ جو اس بیماری کو بھی ہندو مسلم رنگ دیا جا رہا ہے اور گورنمنٹ کی جو غلطیاں ہیں جو چیزیں ہیں ان پر جو گورنمنٹ سے سوالات ہونے چاہیے ان سوالات کو کیا جائے نہ کہ مثلا ان تمام مددوں کو دبا کر اور کسی ایک ایشو کو اور ہندو مسلم ایشو کو سامنے لائے جائے مرکز نظام الدین کو سامنے لائے جائے اور مطلب کسی ایک شخصیت کو ٹارگٹ کر لیا جائے یہ بلکل غلط طریقہ ہے جس کی جو غلطی ہو اس غلطی کے تعلق سے بات کی جائے اس پر مطلب اس کو آگاہ کیا جائے کہ آپ سے یہاں غلطی ہوئی ہے یہاں کوتائی ہوئی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن اس کو بلکل اس طریقے سے آج چار دن ہو گئے ہیں چار دن میں صبح سے شام تک بس ایک ہی چیز ہے مرکز نظام الدین مرکز نظام الدین مہانہ ساتھ اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے مطلب اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو تو یہ بلکل غلط حرکت ہے اس سے کیا ہے ماحول خراب ہوگا اور اس سے کیا ہے ملکی جو ایک محبت ہے وہ تاراج ہوگی اور آپ سی بھائی چارہ خطرے پڑے گا تو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کرونا وائرس بیماری کو ہندو مسلمان کا رنگ نہ دے اس کو بیماری رہنے دے اور اس کو کسی مذہب سے نہ جوڑے تو یہ بہتر ہوگا